پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوور پیمپرنگ بند کریں اوور فیسلیٹیشن بند کریں اوور انٹرفیر بند کریں بچے کو اس کے اپنے کام خود کرنے دیں اور آپ کو بچے کو نہ بھی کہنی شاہیے اور نہ کہتے ہوئے آپ کی جو نہ ہے یہ ملین ڈالر کی بات کرنے لگا ہوں وہ پرمسپل سینٹرڈ ہو وہ آپ کے موڈ سینٹرک یا ایگو سینٹرک نہ ہو میں اس کو تھوڑا سا کھول دا ہوں فور ایکسیمپل آپ نے اپنے بچے کو نہ کہی ہے تو آپ نے اپنے بچے کو نہ اس لیے نہیں کہنی کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے یا آپ نے اپنے بچے کو کوئی چیز اس لیے نہیں دلا دینی کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہے جیسے ہم نے ایک سر پیرنٹس کو دیکھا ہے نا وہ موڈ اچھا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ آج جو مانگنا ہے مانگو بلے سے بچہ کوئی غلط چیز ہی کیوں نہ مانگ رہا ہو یا جب موڈ حراب ہو تو اگر ایک بچے کی صحیح ڈیمانڈ بھی ہے نا فور ایکسیمپل بچہ کہتا ہے کہ بابا یہ میں نے کلر پینسل سٹینی ہے میں نے ڈرائنگ کرنی ہے تو اب باپ کا یا ماں کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو ماں نے یا باپ نے اس بچے کو جھڑک دیا اور بچے کو کہہ دیا کہ اب یہ آپ کو نہیں ملنی صحیح ہے تو اب آپ پرمسپل سینٹرک ہو کے نہیں بچے کو نہ کر رہے آپ موڈ سینٹرک ہو کے بچے کو نہ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی موڈز کی وجہ سے بچے کو نہ نہیں کرنی آپ نے نہ اس لیے کرنی ہے کہ وہ بات بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے اپنے فہم کے مطابق یہ سوچا کہ یار اگر یہ میں چیز یا یہ ڈیمانڈ بچے کی پوری کروں گا تو یہ چیز بچے کو سپوائل کرے گی اب دیکھیں جب آپ نے نہ کی تو لیٹسے آپ کا بچہ رو رہا ہے تو اب رونے پہ چیہنے چلانے پہ فرگوڈ سے کہ آپ مت پینکو بچہ تو روئے گا وہ بچہ ہے لیکن آپ تو بچے نہیں ہیں آپ نے نہ اب کیا کرنا ہے آپ نے اس بچے کو اوور انسٹرکشنز نہیں دینی لمبی کہانیاں نہیں سنانی کہ جی تم ہمیشہ ایسے کرتی ہو بلا بلا آپ نے شورٹ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو فیزیکلی ابیوس بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو پھینٹی بھی نہیں لگانی اور وہ کبھی بھی نہیں لگانی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ایک لوجیکل سٹیٹمنٹ پکڑنی ہے اور آپ نے وہ لوجیکل سٹیٹمنٹ بولتے جانے ہیں اور وہ لوجیکل سٹیٹمنٹ بولتے ہوئے آپ کی ٹون نیچی رہنی چاہیے آپ کی باڈی لینگوش میں تناؤ نہیں آنا چاہیے تو آپ اگر اس کے ساتھ ایسی مثال ہے فور ایکسیمپل جی کہ آپ کا بچہ ہے وہ گلی میں بیٹ بول کھیلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ گلی میں یا روڈ کے اوپر ٹرافک بھی روا دبا ہے تو گاڑی اس کو ہٹ کر سکتی ہے تو آپ کیا کریں کہ بچے کو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا آپ اندر آجائیں آپ لون میں کھیل لیں آپ کمپاؤنڈ میں کھیل لیں بچہ کہہ رہا ہے جی نہیں میں نے تو باہر ہی کھیل لیا ہے گلی میں کھیل لیا ہے اب اس نے زد کر دی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ بچے کو پیار سے محبت سے اندر لے آئیں اور اب بچہ روئے گا چھلائے گا کہ مجھے کیوں اندر لے کے آئے گا تو آپ اس کو کہیں کہ بڑے ہی تحمل میں آپ کو اس لیے اندر لے کے آیا ہوں کیونکہ اگر آپ باہر گلی میں کھیلیں گے تو گاڑی آپ کو ہٹ کر سکتی ہے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے تو آپ اندر کھیلیں گے بچہ روئے جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ سیمپل سٹیٹمنٹ سٹیٹ سٹیٹمنٹ آپ نے ریپیٹ کرتے رہنا کم از کم سات دفعہ دس دفعہ بچہ اگر پھر بھی نینہ چھپ کر رہا تو پھر آپ نے بلکل اناٹینٹیو ہو جانا ہے آپ کو ایسے بیہیو کرنا ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں بندے کو نا کھینچ ضرور پڑتی ہے اور کئی دفعہ ماہیں پینک بھی ہو جاتی ہیں ماہیں کہتی ہیں کہ یہ باجہ بند کروائیں مطلب وہ کئی دفعہ نا دیکھیں جو اپنے بچے کی آواز ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے لیکن جوائنٹ فیملیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے کا بچہ رو رہا ہونا تو وہ کانوں میں ایسی آواز پڑتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو کسی بھی قیمت پر چھپ کروائیں یا کئی دفعہ آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ایمبریسمنٹ سے بچنے کے لیے بچے کی وہ ضد پوری کر دیتے ہیں تو وہ بیسی کے لیے آپ بچے کو غلط ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے تہیہ کر لینا ہے کہ یہ جتنا بھی چیہے جتنا بھی چلائے آپ نے اس کی وہ بات نہیں ماننی اور آپ نے بلکل لا تعلق ہو جانا ہے جب بچہ دیکھے گا کہ میں اتنا رویا ہوں اتنا چیہا ہوں چلائیا ہوں اور یہ میرے ماں باپ بلکل لا تعلق ہو گئے ہیں اور یہ میری بات ہی نہیں سن رہے یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تو وہ خود با خود آپ کے پاس آجے گا چھپ کر کے ہوتا یہ ہے کہ ہم پینک ہو جاتے ہیں ہم بچے کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں بچہ کہتا ہے رویں اور اپنی بات منوالیں تو یہ فلسپہ ہے اس فلسپے پہ عمل کریں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ بھئی بچہ آپ کی بات نہ مانیں